بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر توقع کی جاری ہے کہ کینیڈا کی حکومت پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ختم کر دے گی توقع ہے کہ کینیڈا کی وفاقی حکومت اس ہفتے کے آخر میں اعلان کرے گی کہ وہ بہتر گھنٹے سے کم کسی بھی سفر کے لیے امریکہ سے واپس آنے والے کنیڈین کے لیے منفی پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت کو ختم کر دے گی پولیسی میں تبدیلی شہریوں اور مستقل رہائشیوں دونوں کا آہاتہ کرے گی تو کوہ ہے کہ نئے قوانین نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں نافذ العمل ہوں گے کینیڈا سے باہر بہتر گھنٹے سے زیادہ طویل کسی بھی دورے کی واپسی پر پھر بھی منفی پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی امریکی صدر نے اقتدار نائب صدر کمال آخیرس کو منتقل کر دیا جب وہ معمول کی کولنس کوپی کے لیے بہوشی کی حالت میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے کئی گھنٹوں تک ہیرس اپنے بوس کی ملازمت کے تمام اختیارات اور فرائز سنبھال لیں گی اور امریکی تاریخ میں صدارتی طاقت پتحاصل کرنے والی پہلی کاتون بن جائیں گی پریس سیکرٹی جین ساکی کا کہنا ہے کہ ہیرس ویسٹ وینگ میں اپنے دفتر سے کام کریں گی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹی جین ساکی نے پریس بریفنگ دی ہے اپنی بریفنگ میں انہوں نے بیلڈ بیگ بیٹر بیل کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے اگاہ کیا مگر بی سووے میں تقریباً اٹھارا ہزار لوگ سے روی بانی میں بھسے ہوئے ہیں جبکہ مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں مکانات پول اور دگر اہم انفرسٹرکچر تباہ ہو گئے یہ ملک کی سب سے بڑی قدرتی آفت ہو سکتی ہے بارش نے بریٹش کولمبیا صوبے کے تمام قصبوں کو بند کر دیا اور وینکور میں کینیڈا کی سب سے بڑی بندرگاہ تک رسائی کو منقطع کر دیا جس سے عالمی سطح پر پہلے سے کشیدہ سپلائی چین میں خلل پیدا ہو گیا ہے بہرین کی نمائدہ کانسل کی سپیکر کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان سے مملکت بہرین کی کانسل آفر ریپریزنٹیٹیوز کی سپیکر محترمہ فوزیہ بنت عبداللہ زینال نے پارلیمانی وقت کے ہمراہ ملاقات کی وزیراعظم نے سپیکر اور ان کے وقت کا پرتباہ استقبال کیا بہرین کے پارلیمانی وقت کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے سپیکر نے مملکت کی قیادت کی طرف سے وزیراعظم کو تہہ دل سے تہنیتی پیغام پہنچایا انہوں نے زور دیا اور کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے طویل اور تاریخی برادرانہ تعلقات کا یادہ کرتا ہے دوترفہ اور کثیر جہتی فورمز پر مسلسل اور قریبی تعاون کو یاد کرتے ہوئے سپیکر نے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا حاصل طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بہرین میں مقیم پاکستانیوں کے تعاون کو سراحتے ہوئے سپیکر نے بہرین میں مقیم پاکستانیوں کو بہرینی عوام کا رشتہ دار قرار دیا ایک بار پھر مسلمانوں کو جامعہ مسجد سرنگر میں نماز جمعہ کی ادائی کی سے روک دیا گیا بھارت کے غیر قرونی زیر قبضہ جامعہ کشمیر میں انجمن اوقاف جامعہ مسجد سرنگر نے حکام کی طرف سے ایک بار پھر سرنگر کی تاریخی مسجد میں لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روکنے کی مضمت کی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق انجمن اوقاف نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ انجمن اور کشمیر کے مسلمان یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ جامعہ مسجد سرنگر میں نماز جمعہ ادا کیوں نہیں کرنے دی جارہی بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو طاقت کے بھلپا جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنا انتہائی افسوسناک ہے بیان میں مسجد کہا گیا کہ وادی کے مسلمان اسنا انصافی اور مذہبی آزادی میں مداخلت کی سخت مضمت کرتے ہیں نماز شریف کو برطانوی قوانین کے تحت بے دخل کرنے کے لیے تین خطوط لکھے ہیں شہزاد اکبر کا بیان مزیع عظم عمران خان کے مشیر برائیت داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ نماز شریف کو برطانوی قوانین کے تحت وہاں سے بے دخل کرانے کے لیے تین خطوط لکھے شہزاد اکبر نے اسنا آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ریسوسییشن کے وقت سے ملاقات کی ملاقات میں شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ برادشیٹ تحقیقات میں قومی احتساب بیورو کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے شامل تفتیش ہونے پر تحفظات تھے مگر وزارت قانون نے رائے دی کے نیب سے تحقیقات ہو سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیب کو بتایا گیا کہ برادشیٹ تحقیقات کا بینہ کا فیصلہ ہے برادشیٹ معاملے پر کاروائی ہونے جا رہی ہے ایف آئی اے نے ریکارڈ مانگا تو نیب نے تحفظات کا اظہار کیا وزارت قانون نے رائے دی کہ نیب سے تحقیقات ہو سکتی ہیں شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حوالگی کے لیے برطانیہ کو درخواست دینا دس سال تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے جیسا تھا نواز شریف کو برطانوی قوانین کے تحت بے دخل کرانے کے لیے تین خطوط لکھے برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ نواز شریف کے وزرڈ ویزا میں توسی نہیں ہو سکتی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخوہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزرڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.destvyusa.com اس کے علاوہ نیچے دیئے گے لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں